اس وقت بھارت میں انتہا پسندی اروج پر ہے بھارت ایک وقت تھا کہ ایک سیکولر ملک تھا لیکن آج کا بھارت سیکولر نہیں رہا بلکہ ہندتوہ کا ایجنڈا لے کر آگے بھڑنے والا بھارت ہے اور ہندتوہ کا ایجنڈا یہ ہے کہ بھارت میں صرف اور صرف ہندو قوم رہے گی کسی دوسرے قوم کو بھارت میں رہنے کا کوئی حق نہیں اسی کے تحت موڈی کو آر ایس ایس حکومت میں لائی تھی آر ایس ایس کی وجہ سے ہی موڈی وزیراعظم بنے اور آر ایس ایس کا ہی ایجنڈا لے کر بھارتی وزیراعظم موڈی بھارت کو لے کر چل رہے ہیں اور آر ایس ایس کا ایجنڈا جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت کو صرف ہندووں کا ملک بنانا ہے اب کل جو واقعہ ہوا ہے بھارت میں انتہا پسند جھتوں نے ایک نہتی لڑکی کو دبانے کی کوشش کی ایک لڑکی کو ہجاب لینے سے روکا گیا جواب میں اس لڑکی نے پچاس سے ساٹھ ہندو سٹوڈنٹس پر حیبت تاری کر دی اور اتنے حجوم کے آگے صرف ایک آواز گونجتی رہی اور وہ تھی اللہ اکبر کی جو اس لڑکی نے بلند کر کے دکھائی اب جہاں پوری دنیا میں اس کی مضمت کی جا رہی ہے وہیں افغان طالبان بھی میدان میں آگئے ہیں افغان طالبان تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہجاب کے کتنے حق میں ہیں اور افغان خرواتین کو اب ہجاب لینا لازمی قرار دیا گیا ہے اب جو اس لڑکی مسکان نے کیا ہے اس کو لے کر طالبان بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان انام اللہ سمگانی کا کہنا ہے کہ بھارتی طالبان نے ثابت کر دیا ہے کہ ہجاب عربی یا ایرانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے طالبان حکومت کے نائب ترجمان انام اللہ سمگانی نے ہجاب کے معاملے پر ہندو انتہا پسندوں کو موتوڑ جواب دینے والی مسلمان لڑکی مسکان خان کے بارے میں ٹویٹ میں کہا کہ بھارت میں حجاب کے لیے مسلمان لڑکیوں کی جدوجہت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ عربی ایرانی مصری یا پاکستانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے طالبان کے نائب ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر خاص طور پر سیکلر ممالک میں مسلمان خواتین ہجاب کا مختلف انداز میں دفاع کر رہی ہیں نائب ترجمان طالبان حکومت انام اللہ سمگانی نے مسکان خان کی تصویر بھی شیئر کرائی اور ہیشٹیک مسکان بھی استعمال کیا اب اس واقعے کے بعد پاکستان کو چاہیے کہ بھارت میں بھرتی ہوئی انتہا پسندی کو دنیا بھر میں اٹھایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے کیسے بھارت مسلمانوں کا صرف کشمیر میں نہیں بلکہ پورے بھارت میں اب قتل عام شروع کرنے والا ہے تاکہ ان کی عبادی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ان کی عبادی کو کنٹرول کیا جائے